شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکتے ہیں وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتے ہیں وہ انل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتے ہیں معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں یعنی شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا ہر دور کا مسئلہ ہے لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے فیزیکل ریلیشنشپ کے لیے کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے کس کو نہیں یہ سوال تھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا نساؤکم حرسل لکم فأتو حرثکم انہ شیطم انہ شیطم کا مطلب انہ جو ہے ظرف زمان و مقام دونوں کے لیے آتا ہے کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یا رات ہے ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور خوشالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کیت میں کچھ اگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے تو اب انہ کا مطلب یہاں کیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا لیکن it's understood تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ممانعت نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود پھلانگ کے کہو کہ اس کی بھی ممانعت نہیں خیز کی حالت میں اور بخانہ کی جگہ میں